ڈیر فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں جی کی آل نوٹیفیکیشن از تو چلیں کرتے ہیں کنٹینی اپنی سریز اگر آپ نے اس سریز کے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے تو وہ جا کر آپ دیکھ لیں ڈسکرپشن باکس کے اندر ہم نے ان کی لنک جو ہے وہ دے رکھی ہے وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ ویڈیوز دیکھیں تو بینہ وقت کو ضائع کیے چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ویڈیو تو بڑھتے ہیں آج کے پہلے کوسٹن کی طرف پہلا کوسٹن ہے جو سٹیٹ لیجسلیچرز ہوتے ہیں انہیں کیا ڈسکس کرنا ایلوو نہیں ہوتا اپسٹن ہے کنڈکٹ آف سپیکر اپسٹن بی کنڈکٹ آف انی ہائی کورٹ جج اپسٹن سی آٹونومی ایشو اپسٹن ڈی اٹ ایکزیشن تو یہاں پر اس کا جو صحیح آنثر ہے وہ ہے اپسٹن بی یعنی کی کنڈکٹ آف انی ہائی کورٹ جج اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسٹن کی طرف یہاں پر ان میں سے ایسا کون سا ڈسٹرک ہے جسے رائس بول آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے اپسٹن گاندربل اپسٹن بی کلگام اپسٹن سی بانڈی پورا اپسٹن ڈی شوپیاں تو یہاں پر اس کا جو صحیح آنثر ہے وہ ہے اپسٹن بی یعنی کی جو کلگام ہے اسے رائس بول آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسٹن کی طرف جو ورمک ہے وہ کس ڈسٹرک کا سنسکرٹ نام ہے اپسٹن بی رامبن اپسٹن سی بڑھگام اپسٹن ڈی بانڈی پورا تو یہاں پر اس کا جو صحیح آنثر وہ ہے اپسٹن اے یعنی کی جو بارہ ملا ہے اسے سنسکرٹ کے اندر ورمک بھی کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسٹن کی طرف لیفٹننٹ گوورنر آف جمعین کشمیر یوٹی is appointed جو لیفٹننٹ گوورنر ہیں جمعین کشمیر یوٹی کے اسے کون اپوئنٹ کرتا ہے یعنی کی جو لیفٹننٹ گوورنرز ہوتے ہیں کسی بھی یوٹی کے انہیں کون اپوئنٹ کرتا ہے اپسن اے پرائیم نیسٹ آف انڈیا اپسن بی پریزیڈنٹ آف انڈیا اپسن سی ہوم نیسٹ آف انڈیا اپسن دی تو یہاں پر اس کا جو صحیح آنسر وہ ہے اپشن بھی یعنی کہ جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے وہی لیفٹنینٹ گورنر کو جو ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی بھی یوٹی کے لیے اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسٹن کی طرف ریزرویشن آف سیٹس فار شیڈول کاسٹ ٹرائبس واز انیشلی پروائیڈڈ یہ جو ریزرویشنز ہیں شیڈول کاسٹ یا شیڈول ٹرائب کے لیے جو ہے انیشلی کب تک پروائیڈ کی جاتی تھی اپشن نائنٹین فیفٹی فائب اپشن بھی نائنٹین سکسٹی اپشن سی نائنٹین سیونٹی اپشن دی نائنٹین ایٹی تو یہاں پر اس کا جو صحیح آنسر وہ ہے اپشن بھی یعنی کہ نائنٹین سکسٹی تک جو ہے یہ پروائیڈ کی جاتی تھی اسی طرح سے دے میکزمم ڈسٹنس فرم نارت تو ساؤت جو میکزمم ڈسٹنس نائنٹ سے ساؤت یا پھر اس طرح سے ایسٹ سے آنسر جو ریسپیکٹوالی جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا آ رہتا ہے اپشن سکس فورٹی کلومیٹر اینڈ فور اٹی کلومیٹر اپسن بھی سکس ہنڈن کلومیٹر اینڈ فور سفٹی کلومیٹر اپشن سی فور ہنڈن کلومیٹر اینڈ فائنڈرن ففٹی کلومیٹر آپسن ڈی سکس ہنڈرن تھرٹی کلومیٹر اینڈ تھری ففٹی کلومیٹر تو یہاں پر اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے آپسن اے یعنی کی جو ہے نارت سے سو تک جو ڈسٹنس ہے وہ ہے سکس فورٹی کلومیٹر اور اسی طرح سے ایس سے ویس تک جو ہے فورٹی کلومیٹر رہتا ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف which type of coal is found in riaasi riaasi کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا coal ملتا ہے یعنی کی coal کا کون سا ٹائپ یہاں پر ملتا ہے option a bituminous option b pete option c lignite option d anthra site تو یہاں پر اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے option d یعنی کی anthra site اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف what is the estimated deposits of lignite in jamur and kashmir what is the estimated deposits of lignite in jamur and kashmir jamur and kashmir کے اندر جو lignite ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے option a 50 million ton option b 70 million ton option c 10 million ton option d 100 million ton تو یہاں پر اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے option c یعنی کی جو estimated deposit کی اگربائیت کرنا تو یہاں پر جو ہے 10 million ton تک بھی ہو سکتا ہے lignite jamur and kashmir کے اندر اسی طرح سے which is the largest tributary of river jihlam یہ جو کوسن ہے یہ کل بھی ہم نے اپنے ویڈیو کے اندر discuss کیا تھا comment section کے اندر بتایں اس کا جو answer ہے وہ کیا رہتا ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوسن کی طرف the river indus originators from جو river indus ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ کہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہاں سے نکلتا ہے option a کشن سر لیک option b پیر پنجال option c مانسروور لیک option d سویج دار تو یہاں پر اس کا جو صحیح answer وہ ہے option c یعنی کی مانسروور لیک جو ہے وہاں سے river indus نکلتا ہے اسی طرح سے وائرس شری آشتہ داش بوجہ دیوی temple located یہ جو شری آشتہ داش بوجہ دیوی temple ہے یہ کہاں پر ہے option a رامسو option b سردھال ڈوڈا option c جمو option d سردھال بنی تو یہاں پر اس کا جو صحیح answer وہ ہے option b یعنی کی یہ جو temple ہے یہ سردھال ڈوڈا میں پڑتا ہے اسی طرح سے in case of unavailability of the president and vice president the duties of the president are discharged by in case کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو president یا پھر اسی طرح سے جو vice president ہے وہ موجود نہیں ہوتے تو ان کی جو duties ہیں وہ کون دیتا ہے option a prime minister option b speaker of the lock sabah option c senior most cabinet minister option d chief justice of india تو یہاں پر اس کا جو صحیح answer وہ ہے option d یعنی کی جو chief justice of india ہے وہ اس وقت president یا پھر vice president کی duties جو ہے وہ دیتا ہے اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کو سن کی طرف وائرہ دیوہ مائی پنگلہ ماتا انڈ سنگھری دیوتا shrine is located یہ جو مندر ہیں یہ کہاں پر لوکیٹ کی جاتے ہیں یعنی کی یہ جو مندر ہیں یہ کہاں پر ہیں option ہے کشتوار option b ادھمپور option c راجوری option d ڈوڈا تو یہاں پر اس کا جو صحیح answer وہ ہے option b یعنی کی ادھمپور تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے کو سن کی طرف what is the name of ڈانس which is performed by کشمیری پنڈت women around the bridle رنگولی during marriage آپ کو بتانا ہے وہ کون سا ڈانس ہے جو کی کشمیری پنڈت عورتوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جب کبھی شادی ہوتی ہے تو option a چکری option b roof option c چمبلی option d vioog nachun تو یہاں پر اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے option d یعنی کی vioog nachun جو ہے یہ ایک مشہور ڈانس ہے جو کی کشمیری پنڈت عورتوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جب کبھی شادی ہوتی ہے اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کی طرف which is the original script of the dogri language dogri language ہے اس کی original script کیا ہے option a sanskrit naga option b اب برامسہ option c پرشین option d تقری تو یہاں پر اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے option d تقری جو ہے وہ original script ہے dogri language کی تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کی طرف who introduced famous musical instrument رباب جو رباب ہے وہ کس نے introduce کروایا تھا option a اپنی جو اپنی جو ہے اپنی جو ہے اپنی جو ہے وہ انٹریڈیوز کیا گیا تھا اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کی طرف an important symbol used in the folk art of jamu region is folk art کے اندر جو ہے ایک important symbol جو ہے وہ use کیا جاتا ہے جمu region کے اندر وہ کون سا ہے option a line option b elephant option c sun option d snake تو یہاں پر اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option a یعنی کی line تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کی طرف in which of the following book the musical instrument huduka is mentioned تو کس بک کے اندر جو musical instrument جسے huduka کہا جاتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کی اس کو mention کیا گیا ہے option a zafrnaama option b طوارقی کشمیر option c نلمت پرن option d راجہ ترنگنی تو یہاں پر اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے option option ڈی یعنی کی جو راجہ ترنگنی ہے وہاں پر اس کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے اس کو mention کیا گیا ہے تو اسی طرح سے بڑھتے ہیں اپنے آج کے آخری question کی طرف who is called the first to muslim saint of kشمیر پہلے کشمیر کے muslim saint ان میں سے کون سے تھے تو یہاں پر اس question کا جو آنسر ہے وہ آپ کو خود بتانا ہے comment section کے اندر بتائیں اس کا کیا رہنے والا ہے صحیح آنسر تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو جو ہے informative لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہے تو ہمارے اس چینل کو subscribe کریں